السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ساگو دانے کے حوالے سے بات کریں گے ساگو دانہ نشائستے کی ایک قسم ہے جو ساگو کے پودے جسے کساوہ کہتے ہیں اس کی جڑ یعنی درست کی جڑ کے خردونی حصے سے نکالا جاتا ہے ساگو دانے کی افادیت اس میں گاجر یا شکر گندی کی طرح جو پھل پایا جاتا ہے اس سے ہی ساگو دانے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں سنتی پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں یا اس کے علاوہ ساگو دانہ ساگو نامی درخت ساگو پام سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا درخت خجور کے درخت سے مشابت رکھتا ہے اور اس درخت کے تنوں کی بنیادی حصے سے نکالا جاتا ہے اس لئے اصل میں ساگو دانہ اس درخت کے تنے سے حاصل ہوتا ہے یہ موتیوں کی طرح ہوتا ہے اور اس کا ذیکہ پھکا ہوتا ہے ساگو دانے کے استعمال دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں کے ساتھ سا پاکستان میں بھی عام ہے یہ کوئی جدید اجاد نہیں بلکہ تیب کے شعبے میں اس کی افادیت کے پیش نظر اس کا استعمال قدیم زمانے سے رائج ہے کئی صدیوں سے حکمہ اور اتباع نے ساگو دانے کی افادیت کی وجہ سے بطور غزہ اس کو استعمال کرنے کے لئے اہم گردانہ ہے ساگو دانے کو سابو دانہ بھی کہتے ہیں اور اسے میٹرو ایکسولون ساگو بھی کہتے ہیں ساگو دانہ سفید رنگ کا چھوٹی چھوٹی موتیوں کی شکل کی طرح کا ہوتا ہے یہ بہت سے صحت بخش اور حلقی غزہ ہے یعنی زود و حضم غزہ جلد حضم ہونے والی غزہ ہے لیکن غزائیت سے برپور ہوتی ہے یہ بہت سستی غزہ ہے جو بزار میں جو عام دستیاب مل جاتی ہے دوسرے ممالک میں یہ سبزیوں کے ساتھ ملا کر کاربو ہائٹریڈ حاصل کرنے کے لئے بھی بطور خوراک استعمال کی جاتی ہے اسے دودھ اور پانی میں پکایا جاتا ہے پکنے کے بعد کافی لیستر غزہ تیار ہوتی ہے اس کے غزائی جزا میں پروٹین، فولک ایسڈ، فائبر، آئنٹی، ایکسیڈن، نشائستہ، زنک، کیلشیم اور آئرن وغیرہ شامل ہے اس میں مادنیات اور وٹامنز کم ہوتے ہیں اس لیے یہ کئی اقسام کے اناج جیسے گندم جو جوار، باجرہ اور مکعی وغیرہ سے غزائیت یا غزائی لحاظ سے کم ہوتا ہے یہ کاربس یعنی ہراک کا ایک آسان اور فوری ذریعہ ہے کیونکہ یہ جلد تیار ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ کچھ شامل بھی نہیں کیا جاتا مثلا مزید کوئی غزائی اجناس، مسالہ جاد وغیرہ شامل نہیں کیا جاتے یہ صرف پانی اور دودھ سے ہی اُبال کر جلد تیار ہو جاتا ہے اس میں شگر کی امیزش کر کے ہلکی زود و حضم غزا تیار کی جاتی ہے جسے دودھ ساگو دانا کہتے ہیں ویسے اس سے اور بھی کئی پکوان تیار کیے جا سکتے ہیں جیسے خوشک میوے شامل کر کے ساگو دانے کی کھیر، پھول، بڑیاں، کیک، سوپ، بریڈ، کھچڑی وغیرہ یہ بیکنگ میں آٹے کے طور پر یا گارہ کرنے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اسے عالو میں ملا کر اس کے مزیدار کٹلس بھی تیار کیے جا سکتے ہیں ساگو دانا عام طور پر میٹھے پکوانوں کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زود و حضم اور محدود غزاؤں پر عمل کرنے والے افراد کے لیے ایک موضوع ترین غزا ہے یہ انٹی ایکسیڈنٹس اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے انٹی ایکسیڈنٹس ایسے اجزاء یا محولیوں کو مالی کولیوں کو کہتے ہیں جو نقصان دا مالی کولز کو ممکنہ حد تک اثر کرتے ہیں نقصان دا مالی کولز کو فری ریڈیکلز کہتے ہیں یہ نقصان دا مالی کولز کے خلاف کام کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق ساگو دانا پولی فینولز اجزاء جیسے ٹینلز اور فلاور نائٹس بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو نباتاتی یعنی پودوں کے مرکبات پر مبنی ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں انٹی ایکسیڈنٹ اجزاء کے طور پر کام کرتے ہیں تحقیق سے یہ بھی ثابت ہے کہ پولی فنون سے اجزاء سے برپور غزہ کوفت مطافت کو بڑھاتی ہے سودوش کو کم کرتی ہے دل کی بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے یہ بلیڈ شگر کی سطح کو بھی کم کرتا ہے اور زیابتیز کا خطرہ بھی کم کرتا ہے نظام انہیزام اور آنتوں کو درست رکھتا ہے اس کا استعمال بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اس لیے ساگو دانہ بے حد مفید گوزہ ہے یہ میدے کے امراض جیسے کہ قبض، اپھارا، گیس اور بدحضمی وغیرہ میں بے حد مفید ہے یہ کول سٹرول کی سطح کو بھی بہتر بناتا ہے ساگو دانہ جسم کی اضافی چربی بھی پگلانے میں مومن ثابت ہوتا ہے ساگو دانہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے ہڈیوں کی نشو نمہ اور لچوں کو بہتر بنانے میں مومن ثابت ہوتا ہے یہ جسمانی تھکاور کو بھی دور کرتا ہے یہ بدن کو فربہ کرتا ہے اسحال بہار اور بیماری کے بعد جلد صحتیاب ہونے اور بیماری کے بعد جسمانی کمزوری دور کرنے اور اپنی توانائی بخال کرنے کے لیے ساگو دانہ ضرور استعمال کرنا چاہئے کیونکہ تباہ بھی بیماری کے بعد جسمانی توانائی کو بخال کرنے کے لیے غزہ میں ساگو دانہ تجویز کرتے ہیں یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے کمزور بچوں کو فربہ کرتا ہے اور کمزور افراد کے وزن میں اضافہ کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط اور ان کی نشو نمہ کے لیے بہترین غزہ ہے یہ ورزش کی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ ورزش سے پہلے یا بعد میں ساگو دانے کی غزہ یعنی کاربس کا استعمال برداشت کی قوت تو جسمانی توانائی میں اضافہ کرتا ہے ساگو دانا بچوں بزرگوں اور مریضوں اور میدے کے خراب ہونے کی صورت میں ہلکی پلکی غزہ کے لیے بہترین اور موضوع ترین خوراک ہے لیکن یہ صرف مریضوں یا بوڑوں یا بچوں کے لیے ہی مفید نہیں بلکہ صحت مند لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے بھی صحت بخش خوراک ہے یہ بچوں کے قد و نشو نمہ میں اضافہ کرتا ہے یہ ایک اچھا نشاشتہ بھی ہے یہ توانائی بخش ہے توانائی بخال کرنے کے لیے بہترین غزہ ہے بچوں کی ابتدائی غزہ میں اس کو شامل رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی نشو نمہ بہتر طریقے سے ہو اور ان کو توانائی حاصل ہو کیونکہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور زود و حضم بھی ہے یہ کاربو ہائٹریٹ فراہم کرنے کے اہم ذریعہ ہے اور نشاشتہ دار غزہ گردانی جاتی ہے اور مریضوں کو بھی جلد توانائی پہنچانے کے لیے اچھا ذریعہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ